ہلو دوستو کیسے آپ سب امید کرتے ہیں تمام لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست امی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل احمس انفو تو دوستو آج کا یہ ویڈیو ہے انڈیگو ایرلائنس کے بارے میں اس سے پہلے بھی میں نے انڈیگو ایرلائنس کے بارے میں ایک ویڈیو بنایا ہوا تھا قریب دو تین سال پہلے لیکن اب چکی دو تین سال ہو گئے اس ویڈیو کو بنایا ہوئے اور تب سے اور اب میں کافی چیزیں چینج ہو چکی ہیں انڈیگو ایرلائنس میں کافی چیزیں جو ہے بدل چکی ہیں تو اس ویڈیو میں آج ہم یہی دیکھیں گے کہ انڈیگو ایرلائنس میں آپ کس طرح سے لگیج لے جا سکتے ہیں یعنی کہ اس کا ہینڈ بیگ ہینڈ بیگ کتنا لے جا سکتے ہیں اس کا سائج کیا ہوگا اس میں کیا کیا لے جا سکتے ہیں آپ کا جو چیکن بیگج ہے اس کا کیا سائج ہوگا اس میں آپ کیا کیا لے جا سکتے ہیں کتنا علاو کیا جائے گا اور جو تیس کلو پچیس کلو لگیج آپ کو دیا جاتا ہے وہ آپ کس طرح سے لے جا سکتے ہیں یعنی کہ ایک بیگ میں یا دو بیگ میں اس کے علامہ جمزم ٹی بی وغیرہ اسٹر لگیج اگر آپ آن لائن بک کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کی طرح سے بک کریں گے اس کا کتنا پرائز ہوگا اس کے علامہ ائرپورٹ پر اگر آپ کا لگیج جاتا ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کو کتنا چارج دینا ہوگا یہ تمام چیزیں آپ کو آج اس ویڈیو میں بلیں گی دوہزار چوبیس کے انسار تو اس سے پہلے ویڈیو کو شروع کیا جائے آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا اور سیئر کرنا نہ بھولیں تو سب سے پہلے ہینڈ بیگ سے شروع کرتے ہیں ہینڈ بیگ یو ایس کوڈ سیئر کے علامہ ہے کیونکہ یو ایس کے لیے آٹھ کلو باقی دوسری جگہوں کے لیے صرف سات کلو ہی ہینڈ بیگ علاو ہے اور ہینڈ بیگ کا سائج پچپن سینٹی میٹر زیادہ لمبائی پہتیس سینٹی میٹر زیادہ چوڑائی اور پچیس سینٹی میٹر سے زیادہ اس کی گہرائی نہیں ہونی چاہیے ان سات کلو کے علاوہ بھی آپ انڈگو میں تین کلو ایسٹرہ سامان لے جا سکتے ہیں کی جیسے کی لائپ ٹاپ چھاتا کوٹ لیڈیز پرس وغیرہ اس طرح کا سامان آپ لے جا سکتے ہیں اب یہ بھی دھیان رکھیں کہ ہینڈ بیگ میں صرف سو ایمیل تک سو میلی تک ہی کوئی لیکویڈ پانی جیسا سامان لے جا سکتے ہیں اس سے زیادہ اگر آپ کو لے جانا ہے تو آپ کو چیکن بیگج یعنی کہ اپنے لگیج میں لے جانا ہوگا پاور بائنگ یا بیٹری والے سامان جو ہیں یہ صرف ہینڈ بیگ میں ہی علاؤں ہیں آپ اس کو چیکنگ بیگج میں نہیں لے جا سکتے اس کے علاوہ جویلری وغیرہ یا کسی ڈاکومنٹ کا مسئلہ ہے تو اس کے لئے میں نے الگ سے ویڈیو بنایا ہوا ہے کیونکہ جویلری وغیرہ پر جو پابندی ہے یہ ائرلائنس نہیں لگاتی بلکہ کسٹم آثورٹیز لگاتی ہیں تو انڈیا میں آپ جویلری وغیرہ لے جاتے ہیں تو انڈیا کسٹم آثورٹیز پر کتنا کسٹم ڈیوٹی لیتی ہے چاہے آپ جویلری لے جا رہے ہو کائس لے جا رہے ہو یا لیپٹوپ کمپیوٹر وغیرہ پرینٹر وغیرہ یا کیمرے وغیرہ کا سامان تو اس پر کتنی کسٹم ڈیوٹی لگے گی آپ لوگ چاہے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں چیکنگ بیگیج کی یعنی کی کون سے دیش سے انڈیا جانے پر آپ کو کتنا لگیج علاو کیا جائے گا انڈیگو دھارا تو کٹمانڈو بینکاک مالی خوکٹ سے بیس کلو جدہ ابودھابی بہارین دمام مسکت ڈھاکا دوہا دوبائی ہنگ کونگ اسٹامبول کوئیت راسل خیمہ ریاض سارجہ تاسکند ینگون کولمبو کولالامپور سنگاپور ہنوئی ہنچی سن سٹی پتہ نہیں اس کی بھی پرونانسنگ صحیح ہے یا نہیں لیکن جو لوگ اس سٹی کو جانتے ہوں گے ان کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں کہاں کے لیے بات کر رہا ہوں یہ جو میں نے ابھی بتایا کوٹ سیر کے لیے اٹھالیس کلو تو انڈیگو کے بارے میں سب سے زیادہ دوستوں کے سوال یہی رہتے ہیں کہ اگر ہمارے ٹکٹ پر پچیس کلو یا تیس کلو لگیج الاو ہے تو ہم اس کو کتنی پیس میں لے جا سکتے ہیں ایک بیگ میں یا دو بیگ میں تو اتھونٹک جانکاری یہ ہے کہ آپ اس کو ایک بیگ بھی لے جا سکتے ہیں اور دو بیگ میں ابھی اس کرین پر بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا اس میں لکھا ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ دو پیس سے اگر آپ زیادہ لے جائیں گے تب آپ کو چارج دینا ہوگا وہ چارج کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اب اس سے یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ آپ اپنا لگیج جو ہے دو پیس میں لے جا سکتے ہیں دو سے زیادہ لے جائیں گے تب آپ کو چارج دینا ہوگا تو آپ اپنا لگیج ایک پیس میں بھی لے جا سکتے ہیں دو پیس میں بھی ایک بیگ میں اگر آپ اپنا لگیج لے جا رہے ہیں تو اس میں آپ میکسیمم 32 کیجی تک لے جا سکتے ہیں لیکن جو بھی آپ کے ٹکٹ سے زیادہ آپ کا لگیج ہوگا اس کا چارج دینا ہوگا مثلا کہ اگر 30 کلو آپ کے ٹکٹ پر لگیج علاؤ ہے تو 32 اگر آپ لے جائیں گے تو دو کلو کا اسٹرہ چارج دینا ہوگا آگے ہم اسٹرہ لگیج کا چارج بھی دیکھیں گے لیکن ابھی لگیج کا مسئلہ کلیر کر لیتے ہیں تاکہ ساری چیزیں ایک دوسرے میں گھل ملنا جائیں دیکھیں انڈیگو میں دو پیس میں بھی آپ کا لگیج علاؤ ہے لیکن اگر آپ اپنا لگیج دو پیس میں لے جانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کے بیگ کا سائج جو ہے وہ برابر ہو اور وجن بھی برابر ہو اسکرین پر بھی آپ ایک اسکرین سوٹ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ٹوٹر پر انڈیگو سے ان کو ڈی ایم کیا تھا میسیج کیا تھا کہ اگر میں دو پیس میں لے جا رہا ہوں اپنا لگیج تو وہ کس طرح سے لے جاؤں تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ سر ایڈوائجبل تو یہی ہے کہ آپ اگر دو پیس میں لے جا رہے ہیں تو دونوں برابر برابر ہو یعنی کہ پندرہ پندرہ کلو دونوں بیگ میں ہو تو کوشش کریں کہ آپ اپنا لگیج اگر دو پیس میں لے جا رہے ہیں تو سائج بھی برابر ہو اور وجن بھی تھوڑا بہت فرق ہے ایک دو کلو کا یا سائج میں بھی تھوڑا بہت فرق ہے تو وہ چل جائے گا لیکن اور ڈیون کا مسئلہ ہو جائے گا یعنی کہ بہت زیادہ فرق ہوگا تو آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے ایرپورٹ پر اور جو بیگ ہے آپ کا یعنی کہ جو لگیج والا بیگ ہے اس کا ٹوٹل سائج یعنی کہ لمبائی چوڑائی گہرائی ملا کر ایک سو اٹھاون سینٹی میٹر کے ڈائمینسل سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو بہت سارے دوستوں کے سوال رہتے ہیں کنیکٹنگ فلائٹ کو لے کر جیسے سعودی سے وہ انڈیا جاتے ہیں انڈیا میں جانے کے بعد دوسری فلائٹ پکڑتے ہیں تو اس میں وہ لگیج کس طرح سے لے جا سکتے ہیں تو یہ سوال بھی یہاں پر ہم کلیر کر دیتے ہیں تو دیکھیں ڈومیشٹک سے انٹرنیشنل یا انٹرنیشنل سے ڈومیشٹک کنیکٹنگ فلائٹ اگر ایک ہی پی اینار پر بک ہے تو آپ بینہ کسی اٹرچارج کے انتراشتی ٹکٹ کے وجن کے حساب سے اپنا لگیج لے جا سکتے ہیں لیکن اگر ٹکٹ الگ الگ پی اینار پر بک ہے تو آپ کو پندرہ کلو کے بعد پانسو پچاس روپیہ پر کیجی چارج دینا ہوگا تو دھیان رکھیں کہ یہ رول دونوں کنڈیشن میں لاغو ہوگا چاہے آپ ڈومیشٹک سے انٹرنیشنل جا رہے ہوں یا انٹرنیشنل سے ڈومیشٹک میں آ رہے ہوں یعنی کہ انڈیا سے باہر جا رہے ہوں یا باہر سے انڈیا آ رہے ہوں اس کے نامے جم جم کو لے کر بہت سارے دوستوں کے سوال رہتے ہیں تو دیکھیں جم جم پانچ لیٹر آپ لے جا سکتے ہیں آپ کا جتنا بھی لگیج ٹکٹ پر علا ہو ہے اس میں سے پانچ کلو مائنس کر کے آپ پانچ لیٹر جم جم لے جا سکتے ہیں اس کی پائکنگ برابر ہونی چاہیے یعنی کہ اس کی پائکنگ ڈیمیج یا اس میں لیک ہونے کے چانس نہ ہو لیکن دھیان رکھیں جم جم وہ آپ کے ہینڈ بیگ بھی نہیں جائے گا بلکہ آپ کے لگیج کے ساتھ جائے گا اور آپ کا جو جم جم ہے وہ آپ کے بیگ کے اندر نہیں ڈالنا ہے یہ دھیان رکھیں اس کا جو پیپا ہے وہ ڈبا جو رہتا ہے جو کارٹن میں پائک رہتا ہے وہ الگ ہی رہے گا یعنی کہ آپ کو بیگ کے اندر نہیں ڈالنا ہے اس کے علامہ اگر کوئی الکوہل والا سامان لے جانا چاہتا ہے تو پانچ لیٹر تک الکوہل لے جا سکتے ہیں وہ اچھی طریقے سے سیر ہو اور اس میں ستر پرسنٹ سے زیادہ الکوہل نہ ہو اور جن پیوپدارتوں میں چوبیس پرسنٹ سے کم الکوہل ہو تو وہ آپ پانچ لیٹر سے زیادہ بھی لے جا سکتے ہیں یعنی کہ پانچ لیٹر والی پابندی چوبیس پرسنٹ سے کم الکوہل والے سامانوں میں لاغون نہیں ہے اب بات کرتے ہیں ٹی بی کی اگر آپ کی ٹی بی کا سائج آپ کے ٹکٹ پر الاؤ ویٹ اور سائج کے اندر ہے تو پھر یہ آپ کوشٹ لے جا سکتے ہیں لیکن اگر سائج یا وجن زیادہ ہے تو ائرپورٹ پر پر کلو کے حساب سے آپ کو اسٹر چارج دینا ہوگا اسٹر چارج آپ کو کتنا دینا ہوگا یہ بھی ابھی ہم اسی ویڈیو میں دیکھ لیں گے تو ریاد کو چھوڑ کر باقی جگہوں کے لیے 99 سنٹی میٹر تک کی ٹی بی آپ اسٹر چارج دے کر اپنے لگیج کے ساتھ لے جا سکتے ہیں 99 سنٹی میٹر سے ٹی بی بڑی ہوئی تو آپ کو اسٹر چارج کے علامہ یعنی وجن کے چارج کے علامہ بھی آپ کو 3000 انڈین روپیز یا اس کے حساب سے دوسری فورن کرنسی آپ کو دینی ہوگی ریاد کے لیے یہ لیمیٹ 81 سنٹی میٹر ہے یعنی کہ 80 سنٹی میٹر تک کی ٹی بی آپ ریاد سے انڈیا جا رہے ہو یا انڈیا سے ریاد آ رہے ہو تو اسٹر چارج دے کر آپ لے جا سکتے ہیں 80 سنٹی میٹر سے زیادہ بڑی ہوئی تو آپ کو 3000 انڈین روپیز یا اس کے برابر فورن کرنسی آپ کو دینی ہوگی ایک چیز آپ کو اور نوٹس کر دوں اگر آپ کا لگیج آپ کے ٹکٹ پر علاو وزن کے اندر ہی ہے لیکن آپ کے پاس دو بیگ سے زیادہ ہیں تو اس تیسری بیگ کبھی آپ کو ائرپورٹ پر 2000 اور آن لائن پہلے سے ہی تیسری بیگ بک کرتے ہیں تو اس کے لیے 18 سو روپے آپ کو دینے ہوں گے اور اگر دونوں چیزیں زیادہ ہوتی ہیں جیسے کی آپ کی بیگ بھی زیادہ ہو رہی ہے ایک بیگ بھی زیادہ ہو گیا اور آپ کا لگیج بھی زیادہ ہو گیا تو یہ جو پیسہ آپ دے رہے ہیں 18 سو یہ 2000 یہ بھی دینا ہوگا پلس اسٹرہ چارج بھی آپ کو دینا ہوگا پر کیجی کے حساب سے تو اب اسٹرہ وزن کا چارج دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو کتنے کلو پر کتنا اسٹرہ چارج دینا ہوگا میرے پاس بہت لمبی لسٹ ہے یعنی کہ انڈیگو انڈیا سے جہاں جہاں بھی جاتی ہے پوری دنیا میں ان سب کی لیکن اس سے ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا تو باقی دیش والوں کے لیے میں ایک ویڈیو بعد میں بنا دوں گا ابھی ہم صرف اس ویڈیو میں گلپ کنٹیو کا ہی دیکھیں گے جدہ سے اگر آپ آن لائن پہلے سے ہی آپ کا ٹکٹ بک ہے اور آپ پانچ کلو اس پر اسٹرہ بڑھاتے ہیں آن لائن تو آپ کو 309 ریال اسٹرہ دینا ہوگا 10 کلو کے لیے 618 ریال 15 کلو کے لیے 926 ریال 20 کلو کے لیے 1236 ریال اور 30 کلو کے لیے 1853 ریال اور اگر آپ یہ چارج ائرپورٹ پر جا کر بھرنا چاہتے ہیں تو جدہ ائرپورٹ پر آپ کو 65 ریال پر کلو یعنی کی 1 کلو کا 65 ریال آپ کو دینا ہوگا اس کے علامہ ریات سے اگر آپ آن لائن پانچ کلو بڑھواتے ہیں تو 125 ریال آپ کو دینا ہوگا 10 کلو کا 200 15 کلو کا 300 20 کلو کا 500 اور 30 کلو کا 750 ریال اور ائرپورٹ پر اگر آپ کا لگے زیادہ ہوتا ہے تو 65 ریال پر کلو یعنی 1 کلو کا 65 ریال اب آگے دیکھتے ہیں بہرین کا بہرین سے اگر آپ 5 کلو انڈگو میں اشٹر لگیج بک کرواتے ہیں تو 16 بہرینی دینار آپ کو دینا ہوگا 10 کلو کا 32 15 کلو کا 40 20 کلو کا 75 اور 30 کلو کا 120 بہرینی دینار آپ کو دینا ہوگا لیکن ائرپورٹ پر اگر آپ کا زیادہ ہو رہا ہے تو 1 کلو کا 6 بہرینی دینار آپ کو چارج ہوگا اس کے علامہ دوہا تو یہ کتری ریال میں چارج ہوگا 5 کلو کا 280 ریال 870 ریال 15 کلو کا 855 ریال 20 کلو کا 1140 30 کلو کا 1710 ریال یہ کتری ریال کی بات ہو رہی ہے اور ائرپورٹ پر اگر آپ کا لگے زیادہ ہوتا ہے تو 1 کلو زیادہ ہونے پر 60 کتری ریال آپ سے چارج کیا جائے گا اس کے علامہ کوئیت تو یہاں کوئیتی دینار میں چارج ہوگا آپ سے 5 کلو کا 12 کلو کا 10 کلو کا 24 15 کلو کا 36 20 کلو کا 48 اور 30 کلو کا 72 کوئیتی دینار آپ کو دینا ہوگا ائرپورٹ پر اگر آپ کا لگے زیادہ ہوتا ہے تو 1 کلو کا 4 کوئیتی دینار آپ سے چارج کیا جائے گا اس کے علامہ اومان سے مسکت سے تو یہاں اومانی ریال میں آپ سے بات ہو رہی ہے 5 کلو کے لیے 17 اومانی ریال 10 کلو کے لیے 34 15 کلو کے لیے 50 20 کلو کے لیے 75 اور 30 کلو کے لیے 120 اومانی ریال آپ کو چارج دینا ہوگا اور ائرپورٹ پر اگر آپ کا وجن زیادہ ہوتا ہے تو 1 کلو کے لیے 6 اومانی ریال آپ سے چارج کیا جائے گا تو آخر میں دیکھ لیتے ہیں UAE کا تو ابودھابی سے اگر آپ جا رہے ہیں آپ کا ٹکٹ ابودھابی سے ہے 5 کلو آپ آن لائن زیادہ کروا رہے ہیں اپنے ٹکٹ پر لگے تو 5 کلو کے لیے 165 دینار 10 کلو کے لیے 330 دینار 15 کلو کے لیے 295 دینار 20 کلو کے لیے 800 دینار اور 30 کلو کے لیے 1000 دینار اور ائرپورٹ پر یعنی کہ ابودھابی کے ائرپورٹ پر آپ کا لگے زیادہ ہو رہا ہے تو 60 دینار 1 کلو کا آپ سے چارج کیا جائے گا اب ابودھابی کے علامہ باقی ائرپورٹ جو ہیں UAE کے وہاں سے آپ دیکھ لیں 5 کلو اگر آپ آن لائن پہلے سے بک کرتے ہیں تو آپ کو 285 اس کے علامہ 10 کلو کا 570 15 کلو کا 855 اور 20 کلو کا 1140 30 کلو کا 1710 اور ائرپورٹ پر اگر آپ کا لگے زیادہ ہو رہا ہے تو 1 کلو پر 60 دینار آپ سے چارج کیا جائے گا امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سب کو بسند آیا ہوگا پھر بھی کوئی سوال رہے تو کمنٹ کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنا دوستوں کے ساتھ سیر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اور نئی اور اچھی جانکاریوں کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ بہت بہت شکریہ ڈینکیو